اسلام علیکم ناظرین ہماری دعائیں تمام شہدہ کے لیے بھی اور زخمیوں کے لیے بھی کہ وہ جلد اس جلد سے ہتیاب ہوں لیکن ناظرین اس وقت کنڈیمنیشن تمام اطراف سے آ رہی ہے سب سے پہلے تو وزیراعظم عمران خان نے بھی اس کو بہت ہی سٹرونگ الفاظ میں کنڈیم کیا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بھی تمام پنجاب آثورٹیز کو یہ ڈائریکٹ کیا ہے کہ وہ جو ہو سکے وہ ان تمام افیکٹیز کے لیے کریں ساتھ ساتھ ناظرین جو اپوزیشن کی بھی جماتیں ہیں ہ اس میں ان کی طرف سے بھی بہت ہی سٹرونگ الفاظ میں مضمت کی گئی خواہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیمین ان کی طرف سے اس بات کی مضمت کی گئی اور ہر قسم کی جہشتگردی کو انہوں نے کنڈیم کیا شہباز شریف صاحب ای ایم ایل این کے پریزیڈنٹ ان کی طرف سے کنڈیمنیشن سراج الحق صاحب ان کی طرف سے کنڈیمنیشن وغیرہ وغیرہ ناظرین یہ تمام وہ کنڈیمنیشن ہیں جو ہمیں پولٹیکل لی کی طرف سے نظر آئی ہیں لیکن بہت بڑا سوال ہم لوگ قومی ایکشن پلان اور اس کے فل سروٹل ایمپلیمنٹیشن یا عمل درامت پر ڈالیں گے اس حوالے سے جو میٹنگز ہونی ہیں اور جو ایک رینیوڈ کنسینسز ہماری سیاسی جماعتوں میں اب دوبارہ ایک دفعہ پیدا کرنا ہے سب کو ایک دفعہ پھر سے آن بورڈ آنا ہے میز پر بیٹھنا ہے اس پر ایک نیا کنسینسز ڈیولپ کرنا ہے وہ کب ہو پائے گا اس طرح کے پہ در پہ جو حملے ہیں یق ہمارے ریزولف کو تو نہیں توڑ سکتے لیکن ہمیں انڈسکرمنیٹ آپریشن کی ضرورت ہے ان تمام اناثر ان تمام شر پسند اناثر کے خلاف وہ کب تک ہو پائے گا ہمارا پولٹیکل پیٹرنیج اس طرح کی چیزوں کو نیشنل ایکشن پلان کو خاص طور پر کب تک ہمیں دیکھنے میں ملے گا کہ ایک رینیوڈ پیٹرنیج ان کی طرف سے دیا جائے گا دوسری طرف ناظرین آج غزیر آزم عمران خان نے پی ٹی آئی کی پارلمانی پارٹی کے اجلاس سے بھی ان اور جو باتیں اجلاس کے بعد سامنے آئیں بڑا ہی کھل کر بے باک ڈسکرشن ہوا تمام عراقین کے درمیان اور معیشت کو لے کر سب سے پہلے تو بات کی گئی ساتھ ساتھ کابینہ کی جو کمپوزیشن میں تبدیلیاں ہوئی ہیں یا کیابنٹ میں جو حالیت اور پریش شفل ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی اور آیا یہ جو نئی ایکنومک ٹیم بالخصوص سامنے آئی ہے ان کا اب معیشت کے ریوائیول میں کس طرح سے رول ہو سکتا ہے کیا رول ہو سکتا ہے میں 22 کو اب ہم سن رہے ہیں کہ بجٹ کا بھی اناؤنسمنٹ ہونا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ ایکنومک ٹیم ان کے حوالے سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ان کو اب عبور کرنا ہے کس طرح سے یہ تمام چیزیں ممکن بنائی جائیں گی رمضان میں ریلیس پیکجز اور یوٹلیٹی سٹور پہ جو اشیاء خردونوش ہے ان کی سپلائز کے حوالے سے بھی باتشید ہوئی اس جلاس میں وزیراعظم صاحب آج نیشنل اسیمبلی قومی اسیمبلی میں بھی وزیراعظم صاحب آج تشریف لائے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ منڈے کو آئیں گے لیکن آج ونڈے کو انہوں نے شرکت کی اس جلاس میں لیکن ناظرین وہی بات ہے کہ کیا پارلیمنٹ کے اچھکا وہ ٹریجری بنچز ہوں یا اپوزیشن بنچز ہوں اپنا منڈیٹڈ رول ادا کر پائیں گی جو کہ عوام نے ان کو منتخب کیا ہے اور جو کانفیڈنس ان کو عوام نے دیا ہے کیا اس کانفیڈنس پر یہ تمام عراقین پورے اتریں گے اور واقعی قومی اسیمبلی کو یا لارجر پارلیمان کو بروے کار لائے جائے گا جب لیجسلیشن کی بات آتی ہے یا لاؤ میکنگ قانون سازی کی بات آتی ہے اس پر ہم کب تک کانسینسز دیکھیں گے اس میں کتنا بریک تھو ابھی تک ہوا ہے اپوزیشن کی طرف سے حضب معمول جو اپوزیشن یا احتجاجوں کا سمسلہ ہے وہ تو جاری اتھاری رہا آج بھی ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم صاحب جب نکل رہے تھے اور جا رہے تھے اس اجلاس سے تب دی اپوزیشن کی طرف سے وہی شورو والولا دیکھنے میں آیا لیکن یہ پارلیمان اپنا لیجسلیٹف رول کا بغا کرے گی ان تمام امور پہ آج ہم کلیکٹیو لی روشنی ڈالیں گے اور فیڈبیک دیجئے گے اس نشست کے حوالے سے میا شفیق صاحب نے ہمیں آج جوائن کیا ہے آپ پارلیمانی سیکریٹری ہیں اور رکن قومی اسیمبلی ہیں رولنگ پارٹی پاکستان تحریکی انصاف سے آپ کا تعلق ہے گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو ہمارے ساتھ رکھیں گے شکریہ میا صاحب آپ تشریف لائیں ڈاکٹر شادیہ صوبیہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی ممبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسیمبلی اور ہمارے ساتھ اپوزیشن کا پرسپیکٹیو رکھیں گی پروگرام میں شکریہ شادیہ بی بی آپ کی تشریف آبری کا میا صاحب آپ سے بقیدہ آغاف کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو بہت بدکسپت واقعہ ہوا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا اور آپ بھی کیونکہ شرکت کر کے آئے ہیں اس پی ٹی آئی کی پارلیمانی میٹنگ میں تو اس پر بھی بتائیے گا کیا کیا چیزیں سامنے آئی ہیں اور وزیر آزم صاحب کا اس پر کیا ردی عمل تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو کنڈم کروں گا جو واقعہ آج لاہور میں پیش آیا داتا دربار پر ہے اور ہم سب شدہ کے لیے اور جو لوگ ہسپیٹل میں ان کے لیے سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو جل سید دے جو ہسپیٹل میں ہیں اور ان کے عزیز و قارب جن کے شہید ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی صبر جمیلت آف ہمائے میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ جب بھی ایک لمبا بیچ میں امن ہو جاتا ہے تو تھوڑی سی میرے حساب سے شاید جو سیکیورٹی فورزز ہیں وہ بھی تھوڑا ریلیکس کر جاتی ہیں اور جب ہم تھوڑا ریلیکس کرتے ہیں تو اس سے وہ فیدہ اٹھا کے جو ہے وہ اس طرح کے حملہ کرتے ہیں ہمیں ہر وقت چکننا رہنا چاہیے ابھی ہمارے حالات اس طرح نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کو اس کے لیے تھوڑا ریلیکس کریں ہمیں ہر وقت چکننا رہنا چاہیے پنجاب میں آپ کی حکومت ہے اب تو اور لاہور سے آپ کا بھی تعلق ہے میاں صاحب یہ بتائیے گا قومی ایکشن پلان اس پہ جو رینیوڈ کنسنسس چاہیے اپوزیشن اس کے لیے آپ کو ذمہ دار چھہراتی ہے کہ آپ لوگ ان کو آن بورڈ نہیں لا پا رہے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ ایک پیچ پر آنے کو تیار نہیں ہے یہ آخر کب ختم ہوگا معاملہ دیکھیں یہ سب سے پہلے تو اس کو پر ہی جو سلسلہ شروع ہوا کہ جو ملٹری کورٹس ہیں کہ آیا ان کو اختیارات دیے جائیں ان کی توسیح کی جائے سب سے پہلے تو اس کو پر زیادہ جو ہے دیگر پارٹیز جو ہیں ان کو تھوڑی ریزرویشن ہیں لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ تو ہر وقت ان کے ساتھ بیٹھنے کیلئے تیار ہے اور اس کا کوئی حل تو ہم نے نکالنا ہے اور جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں تو اس کا حل کوئی نہیں نکال سکتا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حل ماں نے کلنے کی وجہ سے اور ہم نے جو ہے اس کی بہت ضرورت بھی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی ایک مستقل حال جو ہے وہ ہمیں ڈھوننا چاہیے اور یہ ہم اس وقت ہی کر سکتے ہیں جہاں ہم سب ملکے اس ملک کی سالمیت کے لیے جب تک ہم کٹھے نہیں ہوں گے تو اس طرح کے حملے ہوتے رہیں ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ الفاظ سے معاملہ آگے جائے پی ٹی آئی پارلیمانی اجلاس پر بھی آپ سے پھر اگلے راؤنڈ بھی بات کرتے ہیں لیکن شازیہ صاحبہ کا پہلے اس پر رد عمل آجائے شازیہ بھی بھی آج بلاول صاحب نے بھی اس کو کنڈین کیا ہے اور قومی ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن ایک اور سوال یا نشان ہے جو کہ بتایا ہے میاں صاحب نے بھی واقعی آپ لوگ جب ایک ٹیبل پر نہیں آ پا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو شر پسند ناصر ہیں پھر وہ اس کا فائدہ مسلسل اٹھا رہے ہیں اللہ ارمان رہیم سب سے پہلے تو میں اس لاہور بلاس کی مضمت کروں گی اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی علمیہ مقبرت فرمائے اور جو دخنی ہیں ان کو سیعتیاب کریں دوسری بات یہ ہے نیشنل ایکشن پلان کی آپ نے بات کی نیشنل ایکشن پلان کے جو ٹوئنٹی پوائنٹس ہیں وہ ہیں کیا ایک تو ان میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کال ادم تنظیموں کو بین کرنا تو وہی بات چیرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے جب کی تھی تو ان کے اوپر یہ آ گیا تھا کہ وہ ملک کے نیشنل کاؤس کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ پہلے ریویو تو کر لیں کہ نیشنل ایکشن پلان ہے کیا اور دوسری بات ہمیں ہیں جوڈیشری ریفارم جب آپ جوڈیشری ریفارم کریں گے تو ملٹری کورٹس کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گے اور ملٹری کورٹس وجود میں آئیں تھی اے پی ایس کے ایشو کے بعد جب وہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو آپ پر ایسی بلکل جی بلکل وہ ایک ایمرجنسی کورٹس بنی تھی اور وہ ہو گیا جب آپ جوڈیشری ریفارم کریں گے تو یہ چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ اور دوسری ابھی میاں صاحب نے بات کی کہ ہم ریلیکس ہو جاتے جبکہ یہ ایک ماہ رمضان جو ہے بہت سنسٹیو مند ہوتا ہے اور اس میں ایک محرم کا مہینہ بہت سنسٹیو ہوتا ہے اور رمضان میں بہت سنسٹیو ایشوز ہوتے تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو کبھی بھی ریلیکس نہیں ہونا چاہیے یہ ہم لوگوں کو الیرٹ رہنا چاہیے ہر ٹائم پہ جیسے کہ ہمارے فارن منسٹر یہ کہا تھا کہ ہم میں الیرٹ رہنا ہے کیونکہ انڈیا میں ابھی الیکشن چل رہے ہیں تو الیکشن چل رہے ہیں تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں ابھی ریسنٹلی کوئٹا میں بلاسٹ ہوا پھر وہ بلاسٹ ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور مارا میں اتنا خطرناک جو بسوں سے اتار کے لوگوں کو شہید کیا گیا یہ ساری چیزیں تو ایک کنٹینیو ایکٹی ہیں اپیسوٹس میں ہو رہی ہیں تو ہمیں کیوں ریلیکس ہو رہے ہیں اس سے پہلے میں جاؤں ہوں واپس میاں صاحب کی طرف یہ بتا دیں کہ بڑی عجیب سی چیز ہے آپ بالکل آپ ریکنگنائز کر رہے ہیں کہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھا فوجی عدالتیں لیکن اگر آپ کے جوڈیشنل ریفارمز نہ ہوئے آپ کی حکومت تو چلیں اس وقت تک نہیں تھا نیشنل ایکشن پلان لیکن آپ بڑی ہیوی میجورٹی میں آپ اپوزیشن کا حصہ تھے پچھلے عدوار میں تو اس بات پہ بتائیے گا آپ نے کیوں جوڈیشنل ریفارمز کے لیے پوشنا کیا اور اب آپ جن کے بڑے آپ ان کے ساتھ آج کل حمایت میں ہوتے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ آپ کی آج کل اچھی ایک سازداری چل رہی ہے تو آپ نے ان کو کیوں نہیں پوش کیا کہ وہ حکومت میں تھے یہ چیز ہے نا پچھلی گورنمنٹ میں یہی ٹریشری پینچز والے ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھے تو میرے خال میں وہ لوگ بھی سو رہے تھے ان کو بھی جاگنا چاہیے تھا ان کو جاگنا چاہیے تھا اس ٹائم پہ اب اگر وہ لوگ گورنمنٹ میں آئے ہیں تو گورنمنٹ میں وہ ہوتے ہوئے بھی وہ ابھی تک اپوزیشن بورڈ میں ہی ہے ابھی تک ان کا وہ ہنگوور نہیں ہوتا رہا ہے تو وہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ چیز مل کے بیٹھیں اب پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ایک جو ہمیں ان کیمرا بریفنگ بھی جا رہی ہے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے وہ اس کو سیریسی لے رہے اس میں بھی نہیں جا رہے تو یہ سیریسنس آپ کے پرائم منسٹر کی ہے تو وہ کہاں سے ڈیالوگ کرنے کے لیے بیٹھیں گے یا کسی ریفارم کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے آپ نے ان کی اوپر تو کہہ دی آپ نے اپنی چیز کا جواب نہیں دیا آپ نے اپنی چیز کا جواب نہیں دیا آپ نے اپنی چیز کا جاتا ہے اور دیفر کر دیتے ہیں تو پھر آپ آگے کس طرح سے دیفر کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کے جواب نہیں دینے ہیں دیفر کا مطلب تو یہی ہے نہیں نہیں دیکھا نہیں جائے گا جو نیکس سیشن میں آگا وہ سب سے پہلے وہی لیے جائیں گے اچھا پچاس میں سے اگر چوبیس آپ لوگوں نے آئیٹمز پیزنٹ کیے پچاس آئیٹمز میں سے تو یہ آدھا بنا یہ اتنا امپریسیف تو نہیں ہے اس کی کیا وجہ بنی پھر اگر وہ کہہ رہا ہے وہ تو بڑے چپ چاپ اور تحمل سے بیٹھے ہوئے تھا کیونکہ پرائیوٹ میمبر دے تو ہوتا ہی اپوزیشن کا ہے تو سارا بزنیل سے ہی اپوزیشن کا ہوتا ہے پھر بھائیوٹ نوٹ پریزنٹ آئیٹمز اور اس میں اتنا ہمیں کم نمبر کیوں نظر ہے وہ تو سپیکر کا تھا ظاہری بات سپیکر نے استقاق ہے کہ انہوں نے کیوں جلدی اٹھ گیا ہے آپ دیکھیں پچھلا ٹیوزڈے کو جتنا تھا وہ سارا کا سارا انہوں نے ہنگامہ کر کے اور وہ پلے کارڈ اٹھا کے اور سارا کر کے وہ تو ان کو نظر نہیں آتا تو اخیر ہے نا ان کو یہ کرنا پڑا کہ وہ ختم کرتا ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن بات یہ ہے دس منٹ پندرہ منٹ اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ وہاں پر شوڈ ڈالے رکھیں اور جا کے سپیکر کے ڈائس کے آگے جا کے اس کو پچرائی کر دیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے دیکھیں مونہ اگر سپیکر صاحب کے پاس ہم بٹن بھی پریس کرتے ہیں پر سپلیمنٹری کوئیشن تو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں نہیں دیتے ہیں جبکہ پہلے گورنمنٹ میں یہ ہوتا تھا کہ ہر کوئیشن اگر کوئی منسٹری کا کوئیشن ہوتا تھا ہر کوئیشن کو دو سپلیمنٹری ملی ہے یہ تو نہ کریں آپ آج بھی سارا دیتے ہیں آج بھی ملے ہیں دو allowed ہی دو ہے اب یہ تو پھر ایک ہی کوئیشن چلتا رہا ہے اگر امپورٹنٹ منسٹری ہوتی تھی اور امپورٹنٹ کوئیشن جب فیصل وارڈا صاحب نہیں تھے اور ہر کے کوئیشن نہیں تھے صرف ایک ہاؤس اینڈ ورک فالوں کا چل رہا تھا دسکشن چل رہی تھی وہی منسٹر بیٹھ ہوئے تھے تو کیوں نہیں اس پہ زیادہ کوئیشن کرنے دی چلیں آپ بڑے مدر پہ آتے ہوئے یہ تو روز بھر بزنس ہے اس میں تو کوئی چیز اور نہیں ہے اگر دو سے زیادہ ہے اگر بجٹ پہ بھی یہی تمام حال احوال رہے تو یہ بجٹ پہ بھی اسی طرح کی مشکلات ہوں گی اور پتہ نہیں آپ پھر کیسے پاس کروائیں گے بجٹ پارلیمان سے انشاءاللہ پاس کروائیں گے آپ کو کروائیں گے یہ کوئی غلط بیل ہو کوئی اچھا بیل ہو یہ پاس کروائیں گے آپ نے کونسی کوئی ہماری اچھائی کرنی ہے آپ نے تو ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھ ورم تو پورا ہوگا ہوگا انشاءاللہ بجٹ کے حوالے سے آج ایک مرتبہ پھر جب یہ بات ہوئی IMF کو لے کر بھی بات ہوئی نیشنل ایکشن پلان بھی اس کا حصہ آج یہ بہت انفورچنیٹ واقعہ اب دیکھیں آپ نے پھر بھی نندل ایس شادی ابھی بھی سوال لیے اٹھتا ہے کہ اگر سٹاپ گیپ رینجمنٹ تھی فوجی عدالتیں نہیں ہو پائیں چلیں گے وی ہم نے اس پر بھی بحث کروالی کہ کیوں نہ ہو پائیں جوڈیشن ریپارم نہیں ہو پائیں لیکن ابھی بھی پھر بھی نہیں ہے تو اس کیس میں آپ کو سٹاپ گیپ رینجمنٹ جو کہ فوجی عدالتیں ان کی تو ضرورت آئی پھر کیوں آپ آپ اتنا برملہ طور پر ان کی مقالفت کرتے ہیں آپ کی جماعت سیپلز پارٹی کے قطن ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیکھیں نہیں وہ نا دیکھیں ہم کیوں نہیں پیٹ رہے ہیں اس چیز پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے اس پہ ہم کیوں نہیں دسکشن کر رہے ہیں ہم بار بار کیوں اس چیز پہ جا رہے ہیں جس کے لیے اگینس میں ووٹ جادہ ہیں تو ہم جوڈیشنی ریفارم کے لیے کوئی بل کیوں نہیں ہلا رہے ہیں ہم جوڈیشنی ریفارمز میں شادگی بھی ٹائم تو لگے گا نا وہ ہی تمہیں کہہ رہی ہیں تو اس ٹائم پر آپ کی پوجی عدالتوں پر سلکل بند ہو چکا ہے کام کرنا شروع کریں گے تو کام ہوگا نا اس پر بھی لیکن آپ نے کوئی شرائط نہ رکھے آپ پھر یہ کہتے کہ تیرے جوڈیشنی ریفارمز کے ساتھ ساتھ اگر آپ پوجی عدالتوں کی ہم اپنی مجبوری بنا رہے ہیں اگر ایک چیز لاو میں ہے کہ جوڈیشنی ریفارم ہو سکتا ہے اور اس پہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اس پہ برکار ہے دیکھیں ہر چیز آپ پر بل پاکتے ہیں تو بیٹھنا چاہیے اس پہ ڈائلوگ ہونے ہیں تو بیٹھنے کے لیے بل لانے کے لیے گورنمنٹ کے افرٹس ہیں کیونکہ آج تک جو بھی ہم لوگ بل لان رہے ہیں اس میں تو گورنمنٹ گورنمنٹ نے ایک بنا دیا تھا جبکہ میں نے اس ایک میں سے ایک سیکشن پہ ریفارم لائی تھی امنمنٹ لائی تھی تو ان کو سننا چاہیے تھا اور ان کو اس بات پہ پھر اس کو اگنسٹ کرنا چاہیے تھا یا ریفیوز کرنا چاہیے تھا کس سوالے سے تھا وہ بھی آفن چلڈرنز کی جو ان کو لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اون نہیں کرتے ہیں اور ان سے پروسٹیٹیوشن کے کام کروائے جاتے ہیں چائلڈ ابیوز کے جو کیسز ہو رہے ہیں آج بھی منسٹر صاحب نے فلور آف دہ ہاؤس کھڑے ہو کر انٹیئر منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ دو کیسز پہ اگر آپ بل لائیں گے ڈومنسٹک وائلنس پہ تو اس طرح سے تو نہیں ہوگا کہ ہر دو دو کیسز پہ آپ بل لائے اور ہم اس کو پاس کرتے رہی ہیں انٹیئر منسٹر صاحب کی سٹیپمنٹ ہے فلور آف دہ ہاؤس کیا آپ کسی بہت بڑے اس کے انسیڈنس کا ویڈ کر رہے ہیں کہ پھر بل آئے اور پھر اس پر آپ بل رہے ہیں میاں صاحب یہ یہ چیز آپ سے جواب اس کا بنتا ہے کہ آیا کیوں نیشنل ایکشن پلان پہ آپ ہی لوگوں نے یقیناً ان کے جو بھی ڈفرنسز ہوں گے لیکن آپ ہی نے آمادہ کرنا ہے بطور حکومت کہ وہ آئیں اور آپ کے ساتھ میز پر بیٹھیں یہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے جی انچالا ہمارے جو منسٹر ہیں اور وہ بار بار یہ شکایات کرتے ہیں میں سوری کتا کھلامی یہ کہ وزیراعظم صاحب اس بریفنگ میں نہیں آئے تھے جو سیکیورٹی کے حالات پر ہوئی تھی ان کی طرف سے بار بار یہ شکایات کوئی ہے نا اس وقت ہوگی ہے نا کوئی ایسی مجبوری یا کوئی ایسا نا جو ریشنل انٹریس پہ اس وقت انڈیا نے ہمارے پورے ایسی سچویشن تو ایسی مجبوری تھی بلکل ایسی مجبوری تھی اس میں پی ایم کی پرائم نیسر صاحب کی کونسی مجبوری تھی جو نیشنل انٹریس پہ ابنیان صاحب اس کو جواب دے نا میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے کوئی نہ اس دن کوئی نہ کوئی نہ اسی اسائنمنٹ ہوگی جس کی وجہ کر کہ وہ نہیں آئے مجھے نہیں پتا میں اسے ان کو ڈفرینڈ کرتا رہوں گا لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ وہ کئی نہ کہیں یہ نا جو تھا ان کی کوئی لیٹ بائی گونز بی بائی گونز جو ہوا تو ہو گیا اب کب بیٹھیں گے آپ ان کو لے کے ان کو ملائیں نا وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں آ کے نیشنل ایکشن پلان پر فوجی عدالتوں کو توسیر دیں اگر آپ دیکھیں تو آسلز زرداری صاحب نے بھی یہی سپیچ کی تھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیڈر آف اپوزیشن نے بھی بات کی تھی کہ اگر آپ نیشنل کاؤسیر کہنے اور کرنے میں بڑا فارق ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں تو وہ اور بات ہوتی ہے اس میں تو آپ ایک نمبر گین کر رہے ہوتے ہیں نمبر گین کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کرنے کا وقت تہتا ہوتا اچھا اگر آپ ساتھ جواب آجائے سٹاریو صاحب پر جواب بھی ان کا سن دیکھیں گے اب کب بیٹھیں گے ہم تو نہ ہر وقت ان کو آمادہ کریں کہ وہ آکے بیٹھیں انشاءاللہ بلکل انہا ہم بیٹھیں گے اور ان کو آمادہ بھی کریں گے اور ضرور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے دنوں میں کہ آپ کٹھے بیٹھ کے اس کو پر جوا ہے منا دیکھیں میری بات سنیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ پارلیمنٹ کو سپرین سمجھتے تو آپ یورپین یونین کو بیٹھ کے بریفنگ نہیں دے رہے ہوتے آپ پارلیمنٹ کو آکے وہ ساری بریفنگ دیتے آپ باہر جو وزٹ کر رہے ہیں جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کے لئے آپ کون سے آپ نے بریفنگ اب تک دی ہیں کوئی بریفنگ نہیں ملی ہے فورن اوفیس پہ ہمیں کوئی بریفنگ نہیں ملی ہے اور یہاں تک کہ ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ ہماری پالیسیز کیا بن رہی ہیں اور کہاں سے بن رہی ہیں کیا اس پہ امپلیمنٹ ہوا ہے اچھا آخری جو کچھ منٹس ہیں میاں صاحب آپ سے آغاز کرتے رہے یہ جو مدرسہ ریفارمز کی بھی اب بات ہو رہی ہے کہ اب باقاعدہ طور پر آپ ان کو فارمالائز کریں گے اور ان کو مین سٹریم میں لائیں گے اس بارے میں بتا دیں یہ اب اس پہ کیا پیس ہوگی اس پہ آپ کو ایک فائنانسز بھی کچھ درکار ہیں وہ کہاں سے مکمل ہوں گے پھر شادی صاحبہ کی طرف جو اس کے لئے جو ہے ان کا مقصد ایک تو ویسے ریجسٹریشن ہے جو پہلے تقریباً ہو چکی ہے تو اب ان کا مقصد ہے کہ ایڈوکیشن کے اندر جو ان کو جو ہمارا ایک ایڈوکیشن کے اندر جو ہمارے کورسیز ہیں جو ہمیں سلبس ہے سلبس ہے وہ ہم ادھر بھی شروع کریں تاکہ جو وہاں سے ہیں ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو کوئی روزگار ملے کوئی ٹیکنیکل ان کو کوئی ہے اور مجھے ریجنگٹمنٹ ہے یا بغاغت کی وہ ان کے اندر جو ایسا ساتھ ہیں جب جسد ان کو کوئی جابز نہیں ملتی اور اتنا کچھ پڑھ کے وہ باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ اسی لوگوں کے ہتھے چڑھتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ اتنے لاکھ لو اتنا کرو اور پھر جا کے بلاسٹ کرنے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کو مین سٹریم میں لے کے آئے اور تاکہ وہ بھی جو دوسری مطلب جو سکول میں بچے جاتے ہیں اس طرح ان کو بھی ایڈوکیٹ کریں شادیہ بی بی آخری منٹ پر اس طرح کے باقیاز کی روک تھام کے لیے یقینا ہمارے انٹرنل بھی جو ایلیمنٹس ہیں اور جو آسانی سے ان کو برغلایا جا سکتا ہے جیسے کہ مدارس کے بھی جو ان کا تذکر آئے وہ اسی بیگراؤنڈ میں ہو رہا ہے آپ کی نظر میں ایک کیا وے آؤٹ ہے کہ یہ ختم ہو جائے یہ تمام ماملہ دیکھیں مدارس کے ریفارم تو نیشنل ایکشن پلان کا بھی ایک پوائنٹ لاسٹ اوکی ٹھیک ہے نا تو اس میں ان کو پھر کوئی بات آ جاتی ہے کہ بیٹنا ہوگا ڈائلاؤ کرنا ہوگا اور دوسرا جو سب سے مین امپورٹن چیز ہے وہ یہی ہے کہ بیروزگاری جب بیروزگاری بڑھے گی تو یہ ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی صرف مدرسے سے یہ چیزیں نہیں آتی ہیں بیروزگاری سے بھی آتی ہیں اگر آپ کو کوئی چیزیں آفر کرے گا تو آپ بھی کوئی کر سکتے ہیں اور ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے آپ کے میڈیا احساس سے ہی دیکھیں کتنی جاب سیکیورٹیز ہیں کتنے لوگوں کو نکالا گیا ہیں تو کسی کو بھی اس گورنمنٹ میں کسی کو بھی جاب سیکیورٹی نہیں ہے تو ایسے حالات پی روک شام تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ لوگوں کو بیروزگاری روزگار دیں گے اور مدرساری فارک کریں گے روزگار ضرور ملنا چاہیے لیکن روزگار اس طرح نہیں ملنا چاہیے کہ وہ ادارہ خود ہی بیٹھ جائے جیسے پی اے اے کا ہوا ہے سٹیل میل کا ہوا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو بچاؤ ہی میں بچاؤ کچھ مو جائے ہیں کہ کتنے لوگ انہوں نے بلتی کیے سٹیل میل میں وہ بھی شک ایم کیو ایم تھی وہ بھی شک پیپلز پارٹی تھی آپ دیکھیں کہ اس کا بٹھا سی راب اس لیے نہیں بیٹھا سی راب انا یہ ہے کہ اوہر انہا ایمپلوائید لوگ سٹیل میل میں 28 زا جو ہیں وہ گارڈا سام نے اناؤنس کی ہے اینل پہ تو کیا وہ ان کے ایک کروڑ جاتر ہیں نہیں وہ اٹھائیز ہے وہ پرائیویٹ انہوں نے کہا ہے یہ تو نہیں کہا کہ گورنمنٹ کے اندر کہا ہے ناظرین اصور پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں ہم نے کافی سہر آسل گفتگو کیے اور solution oriented مجھے خوشی ہے کہ بات ہوئی ہے شازیہ بی بی کا بہت شکریہ میں صفیق صاحب کا بہت شکریہ انشاءاللہ see you next week Feedback دیجئے گا اللہ حافظ